السلام علیکم جی کیا حال ہے آپ لوگوں کا میں صادق مسعود اور آج ہم لوگ وی این کے اندر یوٹیوب انٹرو بنانے کی بات کریں گے اور یوٹیوب انٹرو کریئٹ کیسے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے اگر آپ یوٹیوب انٹرو بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے آپ کو جس بھی چینل کا بنانا ہے آپ اس چینل میں چلے جائیں جیسے میں نے یہاں پہ اس چینل کو مجھے بنانا ہے تو میں نے یہاں پہ اسے اوپین کر رکھا ہے اور یہاں پہ آپ نے سیمبل سا یہ سبسکرائب کا بھی اوپشن ہے نا ابھی اسے چھیڑ چھاڑنی کرنا ہے اور یہاں سے ایک سکرین شوٹ لے لینا ہے صحیح ہے اس کے بعد پھر آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے ایک دفعہ ٹھیک ہے اور پھر ایک سکرین شوٹ لے لینا ہے پہلے بینا سبسکرائب کی ہوئے پھر سبسکرائب کر کے اب ہم نے ایک سکرین شوٹ لے لیا پھر کیا کرنا ہے تیسرے میں آپ کو تیسرے آپشن میں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے جانا ہے اور یہاں پہ دیکھئے کہ all personalized unsubscribe کا آپشن دیا ہوا ہے یہاں سے personalized میں ہی رہنے دینا ہے اور ایک اور سکرین شوٹ لے لینا ہے یہ دیکھئے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر یہ کرنا ہے آپ نے چار سکرین شوٹ لینے ہیں total چار سکرین شوٹ اس کے بعد last سکرین شوٹ آپ کیا کریں یہاں پہ all کے آپشن پہ جائیں گے all پہ کلک کر دیں گے اور اس کے بات پھر ایک اور screenshot لیں گے ٹھیک ہے نا جیسے میں دکھاتا ہوں ابھی ہم نے ایک اور screenshot لے لیا ہے ٹھیک ہے تو اب چلی ہم اپنے vn کے اندر چلتے ہیں اور اپنا vn open کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا اور یہاں پہ آپ جس بھی ویڈیو کے اوپر آپ intro بنانا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو سب سے پہلے insert کر لیجے تو میں کوئی سے بھی ایک ویڈیو insert کر لیتا ہوں یہاں سے دیکھیں ہماری یہ intro بنا ہوا ہے صحیح ہے نا تو میں یہاں پہ کوئی سے بھی ایک ویڈیو insert کر لیتا ہوں جیسے یہ والی ویڈیو میں لے لیتا ہوں ٹھیک ہے نا اس کے بعد پھر کرنا کیا ہے ہمیں پی آئی پی کا option use کرنا ہے اور اپنی چاروں screen shots کو یہاں پہ لیانے دیکھئے گا photo میں جائیں گے اور اپنی چاروں screen shots کو یہاں پہ لیائیں گے صحیح ہے نا تو اب آپ کو جیسے بھی adjust کرنا ہے یا آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ دیکھئے گا یہاں پہ یہ ہم بڑا کر لیتے ہیں جتنے بھی رکھنا چاہتے ہیں یہ رکھ لیتے ہیں صحیح ہے نا یہ دیکھئے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ کو کیا کرنا ہے پھر پی آئی پی کا option پہ جانا ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو پھر پی آئی پی کا option پہ جانا ہے اور ایک یہاں سے میں photo لے لیتا ہوں موبیل والا ہاتھ والا یہ والا photo ہم لے لیتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے نا اس کے بعد آپ کیا کریں گے یہاں سے چونکہ یہ ہمارا green background والا ہے تو ہم اسے کیا کریں گے اپنے کروما کے option پہ جائیں گے اور یہاں سے اسے پورا green cohort ڈالیں گے ٹھیک ہے نا اس کے بعد intensity کو آپ بڑھا سکتے ہیں گھٹا سکتے ہیں میں بڑھا ہی لیتا ہوں ٹھیک ہے نا یہ دیکھئے اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے اسے اس لحاظ سے set کر لینا ہے جو آپ نے رکھا ہوا ہے ہے نا اس لحاظ سے آپ اسے set کر سکتے ہیں یہ تھوڑی video کو آپ کو اچھی بنا لیتی ہے آپ کی وڈیو کو یہ اچھی بنا دیتی ہے میں اسے set کر لیتا ہوں جیسے بھی مجھے چاہیے میں اسے set کر لیتا ہوں ٹھیک ہے نا چھوٹا کر لیتے ہیں یہ دیکھئے بلکل set ہو گیا ہے نا اسے بھی تھوڑا چھوٹا کر لیتا ہوں یہ آپ نے set کر لینا ہے آگہ پیچھے کر کے جیسے بھی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ set کر لیں گے اسے ٹھیک ہے نا یہ دیکھئے اور یہاں پہ ایک اور option ہے ہمارا position کا اس سے آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں دائیاں بائیاں کر سکتے ہیں تو اس کا بھی آپ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہماری ویڈیو فیلحال بن گئی ہے دیکھئے یہاں سے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کا تھوڑا position تھوڑا ہی کر لیتا ہوں اب آپ اسے select کریں گے PIP سے اور اسے جو ہے نا آپ end تک اسے کر دیں ویڈیو کے end تک یہ ہمارا جو ہاتھ والا ہے اسے آپ end تک لے جائیے اور ایک بات کا دھیان رکھئے گا انٹرو دس گیارہ سکنڈ سے زیادہ کیا نہیں ہونی چاہیے ہم اپنی ویڈیو کو یہاں پہ دیکھئے دسی سکنڈ کے رکھے ہوئے ہیں یعنی 11 سکنڈ کے رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا اب آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کو جتنے دور تک چاہیے رکھ لیجے اور باقی کی position کو cut کر لیجے تو فیلحال میں اسے رہنے دیتا ہوں بعد میں یہ cut chart کریں گے نا تو یہاں سے پھر جائیے آپ اور آپ کی جو دوسری ویڈیو ہے اسے insert کر لیجے یا پھر اسے ہی کیا کیجے نا پہلے آپ اسے duplicate بنا لیجے صحیح ہے اور اسے یہاں پہ لے آئیے اسی کے بغل میں just ٹھیک ہے نا اور یہاں سے آپ اس کو replace کر دیئے یہاں آپ کا option ہے نا replace کا یہاں سے آپ replace کر دیئے زیادہ آپ کو محنت کرنی کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ direct direct آ جائے گی photo میں جائیے آپ کا second جو screen shot ہے اسے لے لیجے یہ اپنے آپ set ہو گیا اب آپ اگر جا کر insert کیجے گا پھر آپ لے کر یہاں پہ آئیے گا تو پھر سے آپ کو یہ سارا چیز کرنا پڑے گا ٹھیک ہے نا تو اتنا اس سے بچنے کی وجہ سے میں نے کیا کیا duplicate کیا اور replace کر دیا اسے simple پھر اسے کیا کرنا ہے چار screen shot ہے چکے پھر اسے duplicate کر لینا ہے صحیح ہے اور اس کے آگے لے آنا ہے ٹھیک ہے نا اور پھر اسے replace کر لینا ہے تیسرے screen shot سے یہ دیکھئے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے پھر اسے duplicate کرنا ہے اور اس کے آگے لے آنا ہے یہ ہمارا چوتھا screenshot ہے پھر اسے replace کر لینا ہے ٹھیک ہے نا یہ ہمارا بلکل set ہو گیا ہے ٹھیک ہے پھر آپ کو ایک اور چیز کی ضرورت ہے یہاں پہ آپ دیکھئے گا یہ آپ سمجھئے گا یہ جو ہمارا ہاتھ والا ہے نا یہ phone کا shape یہ میں آپ لوگوں کو group میں provide کروا دوں گا اور میں provide ایسے کروا ہوں گا کہ میں سب سے پہلے اس کا png بنا کر ہی آپ لوگوں کو دے دوں گا تاکہ آپ کو یہ green background کو ہٹانے کی ضرورت نہیں پڑے وہ ہٹا ہٹایا رہے اور آپ لوگ بس اسے use کر کے ویڈیو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اب مجھے ایک چیز اور ایک چیز کی اور ضرورت پڑے گی میں اسے یہاں سے لے آتا ہوں pip سے جا کر یہ مجھے ہاتھ کی ضرورت پڑے گی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ والا ہاتھ ہے نا اسے بھی میں آپ لوگوں کو بھیج دوں گا ٹھیک ہے نا group میں اسے بھی بھیج دوں گا اور ہم اسے جو ہے نا یہاں پہ رکھ لیں گے صحیح ہے اور آج ہم keyframe کا use کریں گے یہ دیکھیں ہم یہاں پہ رکھ لیے صحیح ہے نا کرنا کیا ہے ہمیں یہ جو ہمارا ہاتھ ہے نا یہ ہمارا ہاتھ یہ یہاں پہ جائے گا اور subscribe کرے گا صحیح ہے نا اس کے بعد bill icon پہ جا کر وہ all میں کر دے گا ٹھیک ہے نا تو یہ اب ہم کیسے کریں گے سب سے پہلے تو ہم اس میں keyframe کا use کریں گے اب keyframe کا use کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں سب سے پہلے تو آپ اسے انڈ تک لے جائیے دیکھئے یہاں پہ آپ ٹچ کیجئے گا ویڈیو کے انڈ تک لے جائیے یہاں سے یہ آپ چکے آپ کو پوری ویڈیو میں یہ چاہیے ہوگی صحیح ہے نا اب آپ نے کرنا کیا ہے یہاں سے کی فریم کا آپشن یوز کر لینا ہے یہ کی فریم ہے کی فریم میں بیسکلی ہوتا کیا ہے آپ کی ویڈیو کو میڈیو میں تھوڑی چینجنگ لا دیتا ہے مومنٹ لا دیتا ہے میں دکھاتا ہوں کیسے یہ آپ جب کی فریم کے یوز کریں گے اور کی فریم کے بارے میں بھی ویڈیو آئے گی اس لئے گھبران نہیں ہے کی فریم کے یوز کریں گے اور اسے پکڑ کر کیا کرنا ہے اور جہاں تک آپ کو یہ ویڈیو لے کر جانی ہے یعنی آپ نے سبسکرائب کہاں پہ کرنا ہے یہ آخری پوزیشن پہ یہ والی جو ہم نے فوٹو لیے نا اس کے آخری پوزیشن پہ آپ کو جاننا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے شروع میں اب اسے لے جا کر یہاں پہ سیدھا یہاں پہ چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے نا سبسکرائب والے بٹن پہ اور یہ ہمارا خود بخود automatically یہ کی فریم لگ گیا یہاں پہ ہمارا automatically لگ گیا صحیح ہے نا اب آپ ایک چیز پہ غور کیجئے گا میں دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو سٹارٹ کر کے میں دکھاتا ہوں آپ لوگوں یہ دیکھئے گا آپ ایک چیز سمجھئے گا یہ ہماری ویڈیو یہاں پہ گئی اور یہ سبسکرائب ہو گیا صحیح ہے نا آپ کو ایک دم لاسٹ پوزیشن پہ یہ لگانا ہے ٹھیک ہے سبسکرائب ہو گیا ٹھیک ہے یہاں پہ پھر سے آپ غور کیجئے گا یہ ٹھیک ہے نا یہاں پہ یہاں بھی یہ جو ہاتھ ہے آپ کا سبسکرائب بٹن پہ گیا اور یہاں پہ کلی تو کیسے یہ ہوا چونکہ ہم نے اگلا والا پوزیشن اگلا والا سکرین شوٹ ہی ایسا رکھا ہوا ہے سبسکرائب والا ٹھیک ہے نا جسے آپ سبسکرائب کر چکے ہیں تو اس کے ایک دم بالکل کونے پہ لگائیے گا تو یہ جائے گے اور یہاں پہ لگے گا کہ ایسا سبسکرائب ہو گیا ٹھیک ہے نا پھر آپ نے کرنا کیا ہے پھر آپ نے یہاں پہ آنا ہے اور کی فریم کا یوز کر لینا ہے میں دکھاتا ہوں کہاں پہ یہ آپ یہاں پہ سب سے پہلے بھی ٹھیک ہے نا یہاں پہ کی فریم کا یوز کریں گے میں دکھاتا ہوں یہاں پہ آجئے اس ویڈیو میں یعنی اس کی سکرین شوٹ میں آجئے اور پھر سے کی فریم کا یوز کریں گے ٹھیک ہے یہاں سے کی فریم لے لیا ہے ٹھیک ہے نا اب ہم کیا کریں گے اسی اسی تیسرے والے سکرین شوٹ کے آخر تک جائیں گے ٹھیک ہے نا اور اپنے ہاتھ کو بلکل آخر تک یہ تیسرے سکرین شوٹ جو ہے نا اس کے بلکل آخر میں جائیں گے تو یہ ہم اپنے ہاتھ کو یہاں سے اٹھا کر سیمپل ہی کیا کرنا ہے ہمیں یہاں پہ آل والے آپشن پہ جا کر یہاں پہ رکھ دینا ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھئے اور یہاں ہمارا خود بخود یہاں پہ یہاں ہمارا خود بخود یہاں پہ کیا ہو گیا کی فریم ایڈ ہو گیا صحیح ہے نا اب یہ دیکھیں وہاں پہ سبسکرائب ہو گیا صحیح ہے نا اس کے بعد یہاں پہ نوٹیفکیشن والا آئے آپشن آل میں کلک ٹھیک ہے اس ٹائپ کی ویڈیو ایزلی بنا سکتے ہیں اور کئی پہ اگر کوئی دکھت پیش آتی ہے تو آپ مجھے انفارم کیجئے گا میں پھر سے آپ لوگوں کو لائپ کلاس میں بتا دوں گا صحیح ہے نا باقی آپ مجھ سے گروپ میں پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو خیر آج اتنے ہی رہنے دیتے ہیں انٹرو کے بارے میں اسے بات کرتے ہیں اور نیکس ویڈیو میں واقعی ملتے ہیں انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال لکھئے